تو اس لیے اتنا ہم خدا کو پریچ کریں اور اتنا ہم خدا کو سمجھیں جتنا بائبل مقدس میں ہے کہا جاتا ہے کہ جس سیارے میں ہم ہیں اور جس کہکشاں میں ہم رہتے ہیں یہ کہکشاں سب سے ایک چھوٹی کہکشاں ہے اور اگر ہم اس کہکشاں سے باہر نکلنا چاہیں تو ہمیں ایک ایسے جہاز کی ضرورت ہوگی جو ایک سیکنڈ میں زمین کے ساتھ چکر لگائے اگر وہ ایک سیکنڈ میں زمین کے ساتھ چکر لگاتا ہے تو اس کے لیے بھی اسے ایک لاکھ نوری سال چاہیے اور پھر ہم اس کہکشاں میں سے نکل سکتے ہیں اور یہ میں نے کہا سب سے چھوٹی کہکشاں ہے جس میں ہم رہتے ہیں اور جہاز کیسا ہو جو ایک سیکنڈ میں یہ سیکنڈ ہے زمین کی کتنے چکر لگائے ساتھ چکر لگائے اور ہمارے پاس جو ایف سکسٹین ہے سیونٹین ہے اب اس کی جب سپیٹ دیکھتے ہیں تو وہ جب سرگوتہ سے جہاز رڑتا ہے تو تئیس مارچ والے دن جب ہم پریٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اسلام آباد تین منٹ میں پانچ منٹ میں وہ اپنی سپیٹ سے صرف اسلام آباد تک پہنچتا ہے جو امریکہ کے پاس تئیس ترین جہاز ہے وہ بھی نہیں پہنچ سکتا لیکن سنیے گا جہاز وہ چاہیے جو ایک سیکنڈ میں ساتھ چکر لگائے زمین کے تو ایسا جہاز تو کوئی نہیں ہے تو پھر یہ سب سے چھوٹی کہکشاں ہے آپ امیجن کیجئے ہم اس شارکوں نہیں سمجھ سکتے اور اس چھوٹی سی کہکشاں میں سے نہیں نکل سکتے تو پھر ہم خدا کو کتنا جان سکتے ہیں اور پھر سائنسز کہتے ہیں کہکشاں کے ساتھ مل کر ہر روز کہکشاں وجود میں آتی ہیں تو ہم کتنا خدا کو جان سکتے ہیں جتنا بائبل مقدس ہمیں خدا کا انٹرڈیکشن دیتی ہے اور ہمیں اتنا ہی خدا کو جاننا ہے اور یہ انٹرڈیکشن ہمیں اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم بہتر طور پر خداون کی ورشپ کر سکیں ہیلیلویہ آمین سو خدا کو جاننا سمجھنا یہ ہر ایماندار کے لیے نہائی ضروری ہے فرس چپٹر ہے بائبل کیا ہے اور جب ہم لفظ بائبل پر غور کرتے ہیں کہ بائبل کیا ہے بائبل کو لے کر کے دنیا میں بڑے بڑے مناظرے ہوئے اور مسیحت کے بعد اگر کوئی بڑا مذہب ہے تو وہ اسلام ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بائبل کیا ہے اور دنیا کی کتابیں کیا ہیں دنیا کی کتابیں کہاں پر بولتی ہیں اور بائبل کہاں بولتی ہے اور یہ نہایت ضروری ہے کہ خدمت گزار کو بائبل مقدس کا پتہ ہونا چاہیے کہ بائبل کا مطلب کیا ہے اور بائبل در حقیقت ہے کیا بائبل کے لئے جو عبرانی میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے باب ایل باب ایل آپ لکھ سکتے ہیں عبرانی میں بائبل کے لئے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے باب ایل باب کا مطلب ہے دروازہ اور ایل جو ہے یہ خدا کا صفاتی نام ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بائبل مقدس ایک ایسا دروازہ ہے جو ہمیں خدا تک لے کر جاتا ہے اگر کوئی خدا کو سمجھنا چاہتا ہے یسو مسیح کو سمجھنا چاہتا ہے رحل کس کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے اسے بائبل مقدس کو پڑھنا ہوگا بائبل مقدس آپ کو یہوا خدا اور اس کے بیٹے یہ سمسی کے بارے میں اور پھر جو تسلیس کا تیسرا اقنوم روحل کس روح خدا ہے یہ بائبل ہمیں بہتر طور پر بتاتی ہے سو یہ بڑا ضروری ہے کہ بائبل مقدس کو پڑھیں اور سمجھیں لفظ بائبل جو ہے یہ یونانی زبان کا لفظ ہے اور بائبل کا جو مطلب ہے وہ ہے کتابوں کا مجموعہ آپ لکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے لاس ٹائم میں نے کچھ پاسبان کا ٹیسٹ لیا کیونکہ جو ہمارے پاس ڈریکلی بی ٹی ایچ میں آتے ہیں تو ہم ان کا ضرور ٹیسٹ لیتے ہیں کہ جو شخص ہمارے پاس بیک بی ٹی ایچ تھرڈ یئر کر رہے ہیں تو اس کا لیول کیا ہے سپرچول تو ایک خادم نے صرف بتایا تھا باقی خادموں کو یہ نہیں پتا تھا کہ بائبل کا مطلب کیا ہے تو جس پر ہمارا ایمان ہے اس کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہے اور جس کتاب پر ہمارا ایمان ہے اس کے مطلب کو بھی جاننا ہمارے لئے نہائیت ضروری ہے بائبل جیسے میں نے کہا یونانی زبان کا لفظ ہے اور بائبل کا جو لغوی میننگ جو اس کے ہیں وہ ہیں کتابوں کا مجموعہ اس میں بہت سی کتابیں ہیں اور یہ ہم جب دیکھتے ہیں اپنی بک کے اندر جن کے پاس بک ہے ذرا اس کو کھولیے گا مصنف اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اس کتاب کا لکھا ہے ہر مسیح کے لئے بائبل مقدس قابل احترام ہے کیونکہ یہ خدا کا اچھا یہ خدا کا کلام کیسے ہے آپ سب خدمت گزار ہیں یہ خدا کا کلام کیسے ہے خدا کے روح کی تحریر سے لکھا گیا بہت اچھا ہے یس خدا کے موں کی باتیں ہیں جی ایک جگہ تکھلو وہ تاکہ منہوں میں پتا چلے تسی کھلوتے کتھے کا رکھے دی دیکھیں میں کہتا ہوں کہ ہم سب کا جب ایمان ایک ہے تو پھر ایک لفظ پر ہمیں یقین ہونا چاہیے تو کلام کیا ہے ابتدا میں کلام خدا کے تو یہ خدا کا کلام اس لیے ہے کیونکہ خدا کے موں سے نکلا ہوا کہا ہوا یہ کلام ہے اور جس طرح خدا کے خادم کہہ رہے تھے رول کس کی تحریک کے اندر نبیوں نے رسولوں نے اسے کلم بند کیا ہے تو اپنی خواہش سے نہیں یہ بائبل مقدس جو ہے یہ کسی نبی یا کسی رسول کی خواہش پر نہیں لکھی گئی بائبل مقدس جو ہے یہ رول کس کی تحریک میں لکھی گئی کیونکہ جو ہمارا پہلا چپٹر خدا خادم نے بہت اچھا پڑھایا ہے خدا کون ہے تو یہ خدا ہی نے لکھوایا ہے جو تسلیس کا تیسرا اکنوم ہے خدا رو خدا رو نے اس کو لکھوایا ہے اور جو کچھ خدا رو نے لکھوایا ہے اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی کہا جاتا ہے بائبل تبدیل ہو گئی ہے لیکن یہ بائبل تبدیل نہیں ہوئے آج بھی اس کے جو مواد ہے اصل وہ سیو ہے اور یہ جو ترجمہ ہمارے پاس ہے یہ اسی سے لیا گیا ہے اور پوری دنیا کے اندر یہ ترجمہ جو بائبل ہمارے پاس ہے اس کو پڑھا جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے انسان کے پاس جو کچھ ہے اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ بائبل ہے امریکہ کے سولوے صدر ابرہام لنکن بائبل مقدس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ خود نیا اہدنامہ ہے نیا اہدنامہ سو سال میں کمپلیٹ ہوا ہے اور اس طرح یہ پندرہ سو سال میں نیا اور پرانا اہدنامہ جو ہے یہ کمپلیٹ ہوا ہے اور اس کے جو مصنف ہیں آپ لکھ سکتے ہیں اس کو لکھنے والے جو تھے وہ چالیس لوگ تھے جی نیا اہدنامہ سو سال میں لکھا گیا ہے ہنڈرڈ جیسے میں نے بتایا پرانا اور نیا اہدنامہ جو ہے اتنے سال میں لکھا گیا پرانے اہدنامہ کی جو بھکس ہیں وہ انتالیس بھکس ہیں اور نیا اہدنامہ کی جو ہیں وہ انتالیس بھکس ہیں سوری ستائیس لکھ لیا سب نے اچھا یہ بائبل مقدس جو ہے اس کو پتھر کی تختیوں مٹی کی تختیوں لکڑی اور چمڑے کے تمہاروں پر لکھا جاتا تھا یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے شروع میں بائبل مقدس کو کس پر لکھا جاتا تھا آپ لکھ سکتے ہیں پتھر کی تختیوں مٹی کی تختیوں پر لکڑی اور چمڑے کے تمہاروں پر اسے لکھا جاتا تھا پھر ایک لفظ ہے پاپارس جو پیپر لفظ ہے وہ بھی اس میں سے نکلا ہے یہ ایک پودا ہے جس کی ہائٹ اٹھارہ فٹ ہوتی ہے اور اس کو لے کر کے میں آپ کو گروپ میں اس کی سٹڈی سن کر دوں گا تاکہ آپ اچھے طریقے سے اس کو لکھ سکیں تو اس کے پیپر پر بھی اس کے پیپر کو تیار کر کے جو ہے بائبل مقدس کو لکھا جاتا تھا آگے آپ اپنے پاس نوٹ کیجئے گا بائبل مقدس کے کل ابواب جو ہیں ایک ہزار نواسی ہیں بائبل مقدس کے کل ابواب ایک ہزار نواسی سوری ایک ہزار ایک سو نواسی ایک ہزار ایک سو نواسی یعنی کہ گیارہ سو نواسی اور ان کی کل آیات کی جو تعداد ہے اکتیس ہزار ایک سو تہتر بائبل مقدس کی کل آیات اکتیس ہزار ایک سو تہتر ہے اور بائبل مقدس کا مرکزی باب جو ہے وہ زبور ایک سو اٹھارہ ہے لکھ لیں بائبل مقدس کا مرکزی جو باب ہے وہ زبور ایک سو اٹھارہ اور مرکزی آیت جو ہے وہ زبور ایک سو اٹھارہ کی آٹھ آیت پھر آپ لکھئے گا پرانا آہدنامہ نو سو اٹھارہ اٹھارہ ابواب پر ہے اور نیا آہدنامہ دو سو ساٹھ ابواب ہیں جی جی جو نیا آہدنامہ کے کل ابواب ہیں وہ دو سو ساٹھ ہیں اور پرانے آہدنامہ کے کل ابواب جو ہیں وہ نو سو انتیس ہیں پرانے آہدنامہ کی جو کل آیات کی تداد ہے وہ ہے تیس ہزار دو سو چودہ سوری تیس ہزار دو سو چودہ لکھ لیا دو سو چودہ اور نیا آہدنامہ میں سات ہزار نو سو انسٹھ سب سے چھوٹا جو باب ہے وہ زبور ایک سو سترہ ہے لکھتے جائیں سب سے چھوٹا جو ابواب ہے وہ زبور ایک سو سترہ ہے اور سب سے بڑا زبور ایک سو انتیس ہاں جی وہ وہ ہی کہہ رہا ہوں زبور ایک سو انیس سب سے بڑا سترہ ٹھیک ہے جی سب سے لمبی آیت جو ہے وہ آستر آٹھ باب کی چار آیت ہے بائبل مقدس میں سب سے لمبی آیت بیان وہ بھی بتاتے ہیں پہلے لمبی تو لکھے لیں سب سے لمبی آیت آستر آٹھ باب کی چار آیت اور سب سے چھوٹی آیت جو ہے وہ یوہنہ گیارہ کی پینتیس بائبل مقدس کے کل الفاظ کی تداد پندرہ لاکھ چھے سو ہے بائبل مقدس کے کل الفاظ کی تداد پندرہ لاکھ چھے سو ہے جی 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 پندرہ لاکھ چھے سو کل الفاظ ہے اس میں اچھا جو آیت کا سنسلہ جو ہے جو آیت کا سنسلہ انٹرڈیوز کروایا گیا ہے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں سولہ سو تری سٹھ ایسوی میں آیت کا جو طریقے کار تھا اسے انٹرڈیوز کروایا گیا اور ابواب کا جو سنسلہ تھا اس کو سترہ سو ستامن ایسوی میں سٹیف رائز نے آپ کا سنسلہ تھا نہ آیات کا سنسلہ تھا تو ان آیات کو اور ابواب کو جو تشکیل دیا ہے سولہ سو تری سٹھ ایسوی میں اور پھر اس کے بعد سترہ سو ستاون ایسوی میں اور پھر خاص بات سنیے بائبل مقدس کا جو انوان ہے پوری بائبل مقدس جو ہے اس کا انوان ہے کہ خدا اپنے بیٹے یسو کے وسیلہ سے دنیا کو نجات دیتا ہے اور پرانے اور نئے اہد دنامہ کا جو مرکز ہے وہ خداوند یسو مسیح ہے پوری بائبل جو ہے نئے اور پرانے اہد دنامہ جو ہے وہ یسو مسیح کے اردگرد گھومتا ہے اس کا جو مرکز ہے مین جو ہے وہ خداوند یسو مسیح ہے سو بائبل کے تعلق سے جب ہم سیکھ رہے ہیں تو یہ اماندار کے لیے نہائیت ضروری ہے کہ وہ بائبل مقدس کو جانے بائبل مقدس کو سمجھے اور بائبل مقدس کو جاننے اور سمجھنے کا وحد جو تاریخہ ہے وہ ہے بائبل مقدس کو پڑھنا خدا کا خادم کہتا ہے جب ہم بائبل مقدس کو کھولتے ہیں تو یسو مسیح کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھتے ہیں جب بھی آپ بائبل کو دیکھتے ہیں دعا میں آپ خدا سے بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب آپ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو پھر خدا آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا مجھ سے بات کرے تو اس کے لئے بہترین طریقہ ہے بائبل مقدس کو پڑھئے جیسے جیسے آپ بائبل مقدس کو پڑھتے چلے جائیں گے آپ کو یوں ہی لگے گا خدا میرے ساتھ بات کر رہا ہے آج چورچ جو ہے وہ دنیا داری کے اندر جو انوال ہو گیا ہے اور چورچ جو ہے وہ رسمی چورچ بن چکا ہے مذہبی چورچ بن چکا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ بائبل مقدس کی جو اہمیت ہے وہ چورچ کھو بیٹھا ہے جب چورچ بائبل مقدس کی اہمیت کو کھو بیٹھے گا تو پھر دنیا کی رسم دنیا کے کام آپ کو چورچ کے اندر نظر آئیں گے جب چورچ اپنی اہمیت کھوتا ہے اور اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ وہ بائبل مقدس کی اہمیت کو نہیں سمجھ دے جب بائبل مقدس کی اہمیت کو نہیں سمجھ جائے گا تو چورچ اپنی اہمیت کھو دے گا اور ابتدائی کلیسیا کا فوکس جو تھا وہ بائبل مقدس تھی آپ جب ایمال دوسرے بات کو سٹوڈی کرتے ہیں تو وہاں لکہ رفاقت رکھتے تھے یعنی وہ بائبل مقدس کے جتنے بھی بکس ہیں اور جتنی بھی تاریخی کتاب بھی وہ ریسرچ کرتے تھے وہ یہ چیزوں کو دریافت کرتے تھے حقیقت کیا ریالٹی کیا ہے اور پھر وہ ہر روز رسولوں سے تلیم پاتے تھے اور اس لیے ابتدائی جو چرچ تھا اس میں دنیا کے قوم انوال نہیں ہوئے کیونکہ ابتدائی چرچ جو تھا وہ تلیم پر کھڑا ہوا تھا بائبل مقدس پر کھڑا ہوا تھا تو چرچ کو لیڈرز کو یہ سمجھنا ہے کہ بائبل مقدس کی اہمیت اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ بائبل مقدس کی اہمیت کو سمجھیں اور جو بائبل مقدس کی اہمیت کو سمجھتا ہے یقین جانے وہ کبھی بھی ایسے اقدام نہیں اٹھاتا جس سے خدا کے کلام کی بدنامی ہو اور آج پرابلم کیا ہے آج اہمیت پرستار کو ہے اس کے گیتوں کی شاری کیسی بھی ہے یہ کوئی مقام نہیں رکھتی میوزک تیز ہونا چاہیے اور ڈانس آگے کرنے والے کچھ لوگ ہونے چاہیے اور بڑا کراؤڈ ہونا چاہیے اور پھر ہم کہتے ہیں ہماری میٹنگ کامیاب ہو گئی ہے اصل میں وہ میٹنگ کامیاب نہیں بورے طریقے سے کام ہوئی ہے کامیاب میٹنگ تب ہوتی ہے جب دلوں پر خدا کے کلام کی چوٹ لگتی ہے اور پہلا کروسرڈ بھی ہمیں بائبل مقدس میں نظر آتا ہے یہ فرس کروسرڈ تھا جو نئے اہدنامہ کی کتاب کے اندر نظر آتا پرانے اہدنامہ میں بھی کروسرڈ ہیں نئے اہدنامہ میں جو پترس نے کیا ہے یسو مسی کے جی اٹھنے کے بعد یسو نے بھی کروسرڈ کی ہیں لیکن جو کروسرڈ پترس نے کیا ہے ایک بڑی کنونشن عبدیلی وہاں پر آئی آج پرابلم یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کی اہمیت کو کھو رہے ہیں آج کنونشن کا جو مرکز ہے وہ پرستار ہوتا ہے اور اگر آپ کچھ سال پیچھے چلے جائیں تو صرف یہ لوگ پوچھتے تھے کلام سنانے والا کون آ رہا ہے سپیکر کون ہے اس میں تو جب ہم بائبل مقدس کی اہمیت کو کھوئیں گے تو پھر ہمارا چورچ ہماری قوم وہ کمزور ہو جائے گی تو مضبوط چورچ کے لیے مضبوط ایمان کے لیے بائبل مقدس کو پڑھنا اور ہر روز اسے ریسرچ کرنا اسے جانتے رہنا اسے سٹڈی کرتے ریافت کرتے رہنا یہ بہت ضروری ہے اگر آپ ہر روز ہر روز اگر آپ چھے ابواہ پڑھتے ہیں سٹڈی کرتے ہیں چھے سے آٹھ ابواہ آپ سٹڈی کرتے ہیں چھے ماہ کے اندر آپ بائبل مقدس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں آج اپنی قوم سے پوچھیں کتنے لوگوں نے کتنے بچوں نے کتنے خدام نے بائبل مقدس کو کمپلیٹ کر لیا کتنی بار سال میں کتنی بار پڑھتا کیا ایک خادم جو فل ٹیم منادی کرتا ہے ایک مبشر چرچ کا ایلڈر بیکن جو ہے اس نے کتنی مرتبہ بائبل مقدس کا مطالعہ کیا ہے اس کے پاس کتنی سٹڈی ہے اگر اس نے خود بائبل مقدس کو نہیں پڑھا تو پھر وہ بہتر طور پر آگے بھی بائبل مقدس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا دوسروں کو بتانے کے لیے خود پہلے پڑھنے کی ضرورت ہے اور بائبل مقدس انیل کانت بائبل مقدس کے تعلق سے کہتا کہ میں نے بہت سی کتابوں کی سٹڈی کی ہے لیکن کہتا کہ بائبل کو جب میں نے سٹڈی کرنا شروع کیا تو پھر بائبل پڑھتے پڑھتے میری زندگی تبدیل ہو گئی اور اس شخص کو کراؤڈ یا شہرت کا یہ بکھار پیاسا نہیں تھا انیل کانت کا ووکل بہت اچھا کہیں بھی یہ گزل گاتا تھا پیسہ بھی ملتا تھا شہرت بھی لیکن بائبل آپ کے سوچ آپ کے رویے آپ کی فطرت کو بدل دیتی ہے یہ اس کی خوبی ہے کہ جیسے جیسے آپ اسے پڑھیں گے یہ آپ کی حالت کو بدل دی جائے گی اور پھر میں کہتا ہوں کہ باتوں سے سوال بھی نکلتے ہیں ایک خادم جو بائبل کا مناد ہے اور وہ کہتا ہے میں نے بائبل کو اتنی بار پڑھ لیا ہے تو اس کی اپنی زندگی میں کتنی تبدیلی ہے اس کی اپنی زندگی میں کتنی تبدیلی ہے یہ بائبل پڑھنے سے تو بائبل کتنے کا یہ ایمان ہے کہ بائبل بدلی نہیں بلکہ بدل دیتی ہے کہتے نا ہم یہ ایک محاورہ بہت لوگ کو یاد ہو گیا ہے کہ بائبل بدلی نہیں بلکہ کتنوں کا ایمان ہے صحیح والا چکھو کوئی گل نہیں حال لیلی ایسے ہی یہ بدل دیتی ہے پھر میں سوال کروں گا جو بائبل پڑھتے یہ بدل دے کیوں نہیں اگر آپ یہ ایمان ہے آپ لوگوں سے کہتے کسی مسلم سے کہتے ہیں بھئی یہ بائبل بدلی نہیں ہے فیس بک بھی لوگ کوست لگاتے ہیں یہ بدلی نہیں یہ بدل دیتی ہے تو اگر وہ آپ سے کہ بھئی آپ نہیں بدل یں آپ کی کلونی میں شراب بھی چلتی ہیں ہر طرح کا گناہ ہوتا ہے لوگ سوٹ پیسے لیتے ہیں پادری دو دو شادیاں بھی کرتے بھی یہ کیوں نہیں تبدیل ہوئے یہ پادری کیوں نہیں بدلتے اور پھر کلیسی بھی سوال کرے گی کہ پادری کیوں نہیں بدلتا یہ تو روحوں کا بزنس کرتا ہے اگر اس نے بائبل کو پڑا ہے تو پھر وہ روحوں کو خدا کی بادشاہی کی طرف لے کے جائے گا رات کو یہی بات کر رہے تھے نا بزنس ہوتا ہے ہم لوگوں کا ٹائمز آیا کرتے آ جائیں جی وہاں پر خادم آگے گاڑیاں بھر بھر کے لے جائیں بس ہٹ کرتے پروگرام کو اور وہ شفایہ کہانیاں وہ کے سیکچر کو سمجھنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر ہمارے لئے پروبلمز ہوں گے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ڈی ٹریک ہو جائیں گی اور یقین جانئے میں کہتا ہوں ایک لڑکی پولر میں جاتی ہے اور پولر والی جو ہے وہ اسے سخاب دیتے ہیں جب ہم نے کلام سنانا ہوتا ہے خاص ایک پیراگراب دیکھا کچھ بکس کی ہیلپ لی اور پھر اس کے بعد کھڑے ہو گئے اپنا کام کیا اور کمپلیٹ اور یہ پولوس کہتا ہے تو جو اوروں کو سکھاتا ہے خود کیوں نہیں سیکھتا دنیا میں سب سے زیادہ مخالفت بائبل مقدس کی ہوئی ہے روم شہر میں بائبل مقدس کی مخالفت اتنی کی گئی ہے بائبل مقدس کو لکھنے والے اس کو پڑھنے والے پریچ کرنے والوں کو جلتی آگ میں پھینکا گیا ہے سلیبوں پر لٹکا کر سلیبوں کو آگ لگائی گئی ہے اور پھر ایمان داروں کو جو اس بائبل کے پریچر تھے انہیں جو تھا فیملیوں کے ساتھ شیروں کے آگے پھینکا گیا تاکہ وہ شیروں کی خوراک بن جائے اور بڑے بڑے شہنشاہ نیرو کیسر کے دور کے بعد جو حکم رانی کرنے کے لئے آئے نیرو کیسر کے بعد وہ اتنے ظالم تھے انہوں نے خدام کو زندہ جلایا انہوں نے وجود ختم کرنا چاہا بائبل مقدس کا لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بائبل مقدس کا وجود ختم نہیں ہو سکتا بائبل مقدس کا وجود کیوں ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ بائبل مقدس خدا کا کلام ہے اور جب تک خدا ہے اس کا کلام قائم رہے گا حلیلویہ کیا لکھا ہے پھول مرجا جائے گا اور گاز لیکن خدا کا کلام ابت تک کیا رہے گا قائم رہے گا زندہ رہے گا تو خدا کا جو کلام ہے یہ قائم رہتا ہے یہ زندہ رہتا ہے آج میں اپنی بات آپ کو بتاتا ہوں دوسرے خدام کے ایکسپیرنس کا مجھے نہیں بتا میں اپنی بات کرنے لگا کہ میں مختلف شہروں میں منادی کے لئے جاتا ہوں اور میں جب لوگوں کے گھروں میں جاتا ہوں چائے کے لئے کھانے کے لئے جب ملاقات ہوتی تھے وہ کہتے دیکھیں پادیس صاحب ہم نے اپنے بچوں کو یہ والا انسرومنٹ لے کے دیا ہے یہ تپلا پلے کرتا ہے یہ ہارمونیم یہ گھٹار پلے کرتا ہے خوشی ہوتی ہے اچھا ہمارے بچے پلے کریں لیکن سب سے اچھا یہ کوئی ماں کوئی باب یہ بھی کہے کہ میں نے اپنے بچے کو سب سے سٹڈی بائبل لے کے دی ہے تاکہ اس کا ایمان کبھی خراب نہ ہو وہ اپنے ایمان کی بنیاد کو کبھی کھو نہ دے کیونکہ ہم جز وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جو عارضی ہیں یاد رکھئے ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں اگر موسیٰ کی ماں دودھ کے ساتھ اسے یہ ہوا کا کلام نہ دیتی تو وہ کبھی نہ کھڑا ہوتا ہیلیلویہ اور سیمیل کے بارے میں کیا اسے نے خدا کی کسی بات کمیٹی میں ملنے نہیں دیا کیونکہ اس کے بچپن ہی میں اس کے زندگی میں خدا کا کلام آگیا تھا ہم اپنے بچوں کو بائبل نہیں لے کے دیں گے وہ پادر صاحب کا انتظار کریں بائبل پادر صاحب بائبل نے کب آنی ہے پادر صاحب کے بعد سال تک نہیں آئیں گی تو وہ نہیں پڑھیں گے مجھے کسی نے کہ پادر صاحب پہلے داس دیئے میں داس دو کی دسنا جی اے ہم ساڑی کودی جی تو ویا ہونے تے بائبل مقدس نقاض ٹائم گفٹ کر نہیں میں کہ اچھا جی میں کہ میں کاردہ ہوں کوئی مسئلہ نہیں تو میں کہ سمان لیتا جی فنیچے ری ڈامے گا تو کوئی بائبل رکھانا سا سپیشل کبٹ بنوا کے نا دین ڈے بائبل مقدس گھر میں لیکن اس کے اوپر ڈسٹ ہے یاد لکھی جس بائبل مقدس میں ڈسٹ اس وی کردار پر بھی ڈسٹ ہے تو ضروری یہ ہے بائبل مقدس سے محبت کرنے والی کلیسیہ ہو جائے میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں جو بائبل سے محبت کرتا ہے وہ کبھی اپنے ایمان سے ہٹ نہیں سکتا اور جو نہیں ہٹے ان کی بدولت ہم تک یہ خدا کا کلام پہنچا ہے تو یہ چند ایک باتیں میں نے آپ کو بتائیں بائبل کیا ہے آنے والی کلاس میں پھر اسی کے تعلق سے خدا کے خادم سے درخواست کروں گا کیونکہ نیکس کلاس میں خدا کے خادم آپ کے درمیان ہوں گے تو اسی کو اور مزید اس کے تعلق سے آپ مواد جو ہے وہ ڈلیور کریں تاکہ بہتر طور پر ہم بائبل مقدس کو جان سکیں اور پھر جب اپریل میں آؤں گا تو میں پھر اور فرسٹ یر کے ساتھ باتیں کروں گا کہ بائبل کیا ہے یہ ٹوپک اس طرح کے ہیں آگے جو ہماری ٹوپک ہیں وہ اس طرح کی ہوں گے ہم اس کو شورٹ کلوز کر لیں گے تو جیسا خدا کی خاتم بتارے خدا کون ہے پھر روح کون ہے پھر سلیپ کیا ہے یہ ٹوپک جو ہے تو ہم نے کوشش کرنا اس کو صحیح طریقے سے سیکھ سکھ آمین 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 ستولدی